السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت النبوی کی کتاب سیرہ حلبیہ جسے علامہ علی ابن برحان الدین حلبی نے مرتب کیا ہے اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 499 اور 500 پر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرندوں کی بولیاں سمجھنے کی متعلق بعض باتیں جمع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کو اللہ نے جانوروں کی بولیاں سمجھنے کا موجزہ عطا فرمایا تھا وہ مختلف پرندوں کی آوازیں سنت تو فرمایا کہ یہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے گناہگاروں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو کتاب کشاف میں ہے کہ یہ ہدھد کی آواز تھی اور بعض کتابوں میں کسی اور جانور کا بھی نام آتا ہے بارحال ہر جانور اپنی اپنی آواز میں بات کرتا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اسے انٹرپرٹ کرتے انہوں نے مور کی آواز سنی تو فرمایا کہ یہ یہ مور کہہ رہا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے پھر انہوں نے حدود کی آواز سنی تو فرمایا کہ یہ حدھد کہہ رہا ہے جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا حدود کے مطالق دونوں روایتوں میں مطابقت اس طرح ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی تو حدھد یہ کہتا ہو کہ اے گناہگاروں اللہ سے استغفار کرو اور کبھی کہتا ہو کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے شپرک کی آواز سنی تو فرمایا کہ یہ یوں کہہ رہی ہے کہ تم خیر کا معاملہ کرو تمہیں اس کی جزا ملے گی انہوں نے مرخ کی آواز سن کے فرمایا کہ یہ یوں کہہ رہا ہے کہ اے غافلوں اللہ کا ذکر کرو بلبل کی آواز سن کر انہوں نے فرمایا کہ یہ یوں کہتی ہے کہ اگر تم نے آدھی کھجور کھائی تو اگرچہ یہ بھی توقل کے خلاف ہے مگر دنیا کو اسے معاف کر دینا چاہیے فاختہ کے مطالق قرمایا کہ یہ یوں کہتی ہے کہ کاش یہ مخلوق پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی انہوں نے جب گد کو بولتے سنا تو فرمایا کہ یہ یوں کہتا ہے کہ پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے عالی اور بلند ہے اور اپنے زمین و آسمان پر حاوی ہے چیل کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یہ کہتی ہے کہ سوائے اللہ تعالی کی ذات پاک کے ہر چیز فنہ ہونے والی ہے اس طرح بلی یہ کہتی ہے کہ جو شخص خاموچ رہا وہ محفوظ رہا توتہ یوں کہتا ہے کہ اس کے لیے برائی ہے جس نے دنیا کی خواہش کی کرگس یہ کہتا ہے کہ اے اولاد آدم جب تک تو چاہے زندہ ہے مگر تیرا انجام موت ہے عقاب یہ کہتا ہے لوگوں سے دور رہنے میں ہی سکون و اتمنان ہے سلیمان علیہ السلام سے روایت ہے کہ پرندوں میں انسان کے لیے جو سب سے بہترین نصیحت کرنے والا اور شفیق پرندہ ہے وہ اللو ہے وہ جب کسی ویرانے اور خرابے پر آر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا کا عیش و عشرت حاصل کر رہے تھے اور اس کی طرف دور رہے تھے اولاد آدم پر افسوس ہے کہ وہ کیسے غافل سو رہے ہیں حالانکہ ان کے سامنے سختیاں اور مشکلات پھیلی ہوئی ہیں اے غافل انسانوں اپنے سفر کے لیے کچھ زاد راہ اور تیاری کر لو